اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج صورت آل عمران کا سولمہ رکوع ہے اور اس کے دس سوالات ہیں پہلا سوال ہے کہ سولم رکوع کے آغاز میں اگر تم یعنی اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے ترجمہ ہے کہ اگر تم کافروں کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں خسارے کی طرف لٹا دیں گے تو کیا ایمان والوں میں ایسے لوگ تھے جو رسول اللہ کی موجودگی میں کافروں کی اطاعت کریں یا یہ حکم حفظ ماتقدم کے طاحت دیا گیا تھا سب سے پہلے تو یہ آیت کریمہ ہم باترجمہ پڑھتے ہیں آیت نمبر ہے 149 اس میں فرمایا یا ایہاللزین آمنو ایمان والو انتو تیعاللزین کافروں اگر تم اطاعت کرو گے ان کی جنہوں نے کفر کیا یا ردوکم علا آقابکم تو یہ تمہیں الٹے پاؤں لوٹا دیں گے یعنی جہالت کی طرف کفر کی طرف فتن قالبو خاسرین اور پھر تم ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والے یعنی پھر تم پھر جاؤ گے اس حال میں کہ تم نقصان اٹھانے والے ہو یہ آیت ہے جس کے بارے میں یہ سوال کیا گیا ہے تو سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اس اسلوب میں اور اس انداز میں بات کہی گئی ہے اور اس کا مطلب سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایمان والوں کو خبردار کرتا ہے اس لیے کہ یہ ایمان والوں کے رشتہ داری تھے دوست بھی تھے اور مسلمانوں کے ہمسائے تھے تعلق دار تھے تو کسی وقت کوئی بھی ایمان پر حملہ کر سکتا ہے کسی وجہ سے بھی سب سے بڑا دشمن تو انسان کا اس کا نفس ہوتا ہے جو اس کے لیے چور دروازے پیدا کرتا ہے اور پھر شیطان ہے اور پھر انسان کے رشتہ دار انسان کے احباب اقربہ ہمسائے ملنے والے یہ بھی ایک لحاظ سے انسان تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایمان اور عقیدے کے حوالے سے ایسے حملے ہوتے ہیں ان کی طرف سے کہ انسان کے لیے یہ سمجھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے تو یہاں پہ صرف میں دو مقام آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے مثال کے طور پر آپ دیکھئے سورة البقرہ میں ہم یہ پڑھ کر آئے جہاں پہ ہم نے ارتداد پہ بات کی تھی ہیپوسٹیسی پہ یہ آیت ہے سورة البقرہ کی دو سو سترہ فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتْلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ ان استطاعوں کہ یہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ یہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں ان استطاعوں اگر یہ استطاعت رکھیں یعنی یہ آخری دم تک تمہارے ساتھ علجتے رہیں گے تم سے لڑتے اور جنگ کرتے رہیں گے اس وقت تک کہ یہ تمہیں دین سے تمہارے پھیر نہ دیں یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی کفار کی مشرقین کی اس حالت کو بیان کیا ہے کہ یہ ان کا عالم ہے کہ یہ بس اسی پر ہی ڈٹے ہوئے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے تمہیں اسلام سے پھیر دیں یہ آیت نمبر ہے دو سو سترہ اس میں ارتداد میں بھی ارتداد کا بھی اللہ نے ذکر کر دیا اور یہ کہا وَمَنِيَ اَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْدِينِهِ فَائِمُتْ وَهُوَ كَافِرِ فَاعْلَائِكَ حَابِدَتْ عَامَالُمْ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ کہ جو دین سے پھر جاتا ہے اور وہ کفر کی حالت میں مرتا ہے تو پھر اس کے عامال ضائع ہو جائیں گے دنیا میں اور آخرت میں تو یہاں پہ ایک بات زمناً میں بیان کرتا چلوں کہ میں نے اس مقام پہ بیان کیا تھا کہ اگر ارتداد کی سزا قتل ہوتی تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح نہ فرماتا کہ اس حال میں یہ مرے کہ کافر ہوں تو پھر ان کے عامال ضائع ہو جائیں گے تو یہاں پر واضح طور پہ بیان کر دیا جاتا کہ جو دین سے پھرے گا تو اس کی سزا پھر قتل ہے اس کو موت کی سزا دی جائے گی تو یہاں پر یہ نہیں فرمایا اب اس کے بعد ایک اور مقام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ بھی ہم پڑھ کر پہلے آئے ہیں یہ سورة آل عمران ہے اور اس کی آیت نمبر سو اس میں فرمایا یا ایواللزین آمنو اے ایمان والو انتو تیو فریقم من اللزین عطل کتابا یردوکم بعد ایمانکم کافرین کہ اگر تم اہل کتاب کے ایک فریق کے تم پیروی کرو گے تو یہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر میں پھیر دیں گے تو اب یہاں پہ دیکھئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کو خبردار کیا ہے مسلمانوں کو بتایا ہے کہ یہ جو اطاعت ہے یہ صرف اللہ کی اور اس کے رسول کی ہے اور یہاں پہ یہ نقطہ اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ جو منافقین کا طرز عمل تھا وہ یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ رسول کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ یا اللہ سے جو اقامات ہمیں ملیں ہم اسی پر عمل کریں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ اس مقام پر اور اس حوالے سے کوئی حیثیت نہیں ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس لئے اپنی اطاعت کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کل سکر کر دیا یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ نمائندہ کو نہ مانا جائے اور جس نے بھیجا ہو بس اس کی بات کی جائے واضح بات ہے کہ بھیجنے والے کا جو نمائندہ ہوتا ہے اس کی بھی عزت اور اس کا بھی احترام ہوتا ہے اور اس کی عزت اس کا احترام در حقیقت بھیجنے والے کی عزت اور بھیجنے والے کا احترام ہوتا ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کے موجودگی میں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی باقی اہل کتاب منافقین مشکین ان کی جو رکابت اور دشمنی اور عداوت ہے مسلمانوں کے ساتھ یہ کوئی پوشیدہ نہیں ہے ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ تمہیں اپنی راہ پہ لے آئیں اور اسلام کی راہ سے تمہیں ہٹا دیں یہ پہلا سوال ہے اب اس کے بعد جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ رکوع کی دوسری آیت میں کہا گیا ہے کہ اللہ تمہارا مولا ہے مولا سے کیا مراد ہے یہ لفظ حدیث میں رسول اللہ کے لیے حضرت علیہ کے لیے بھی آیا اور ہم اہل علم کے لیے بھی یہ لفظ مولانا استعمال کرتے ہیں کیا جسے اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے اسے دوسرے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور ہر ایک استعمال میں اس کا مانا کیا الگ الگ ہوں گے سب سے پہلے تو آیتِ قریمہ کی ہم تلاوت کر لیتے ہیں فرمایا بلی اللہ مولاکم بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے وہ خیر الناصرین اور وہ مدد کرنے والوں میں سے بہترین مدد کرنے والے ہیں یہ آیت نمبر ایک سو پچاس اب یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو مولا لفظ ہے اس کے عربی زبان میں بڑے معنی ہیں یعنی مالک سردار کو بھی کہتے ہیں اور ساتھی ہے حلیف ہے شریک ہے آزاد شدہ جیسے غلام ہوتا ہے اس کو بھی مولا کہتے ہیں جیسے مولا سالم کہتے ہیں حضرت ابو حزیفہ کے غلام حضرت عمر کے جو غلام تھے یعنی مولا کا لفظ مولا علی یا مولا عمر یعنی حضرت عمر کے جو مولا آپ کے غلام یا حضرت علی کے غلام ویسے حضرت علی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال اس لیے کیا گیا حدیث پاک میں ایک جگہ اس کا ذکر آتا ہے تو میں کچھ معنی آپ کو بتا دیتا ہوں یعنی محبت کرنے والا اور یہ بیٹا چچا کا بیٹا بھانجا داماد رشتہ دار ولی جسے انعام دیا جائے تابع اتباع کرنے یہ سب کے لیے مولا کا لفظ استعمال ہوتا ہے اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے کتنے معنی ہیں اور جب ترجمہ ہم کرتے ہیں تو وہ موقع محل کے مطابق پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر کون سا مطلب لیا جائے گا مثال کے طور پر آپ دیکھئے کہ قرآن پاک میں ہے یہ سورة النساء کی آیت نمبر 33 فرمایا کہ ہر ایک کے لیے کہ ہم نے موالی یعنی ہم نے بنایا اس سے جو والدان نے چھوڑا والدین نے اور جو اقربان نے چھوڑا یعنی اب یہاں پر میت کے جو ورساں ہیں ان کے لیے موالی کا لفظ استعمال کیا گیا اور یہ مولا کی جمع ہے یعنی میت کے ورساں اب موالی یعنی مولا یہاں پر میت کے ورساں کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور اسی طرح سورة النحل میں دیکھئے کہ اللہ پاک دو لوگوں کی مثال دیتا ہے ان میں سے ایک وہ ہے جو گنگا ہے یعنی غلام ہے گنگا ہے لا یخدر وعلاشے کسی چیز پر وہ قادر نہیں وہ ہوا کل انعلا مولا اور وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے اب یہاں پر مولا کا مطلب آقا لیا گیا اور اسی طرح سورة مریم میں حضرت زکریہ کے جو دعا ہے وہاں پر دیکھئے فرمایا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِمْ مَرَائِ کہ میں اپنے بات جو من رشتہ دار ہیں موالی ہیں میں ان کے بارے میں خوف کھاتا ہوں وَقَانَ تِمْرَاتِ عَاقِرِ اور جو میری بیوی ہے وہ بھی بانچ ہے فَحَبْلِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَا اپنی طرف سے مولا مجھے ولی عطا کر اب یہاں پر دیکھئے کہ موالی کا ترجمہ رشتہ دار کیے گئے یَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًا عَمْ مَوْلًا شَيْعًا وَلَا هُمْ مِنْ سَرُونَ سورة الدخان کی آیت نمبر 41 ہے کہ قیامت کے دن کوئی بھی دوست دوسرے دوست کو فائدہ نہیں دے پائے گا اور ان کے مدد نہیں کی جائے گی اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ مولا کا ترجمہ دوست کیا گیا تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات اور ان اسماں میں سے نہیں ہیں جو اللہ کے ساتھ مخصوص ہے تو لہٰذا اللہ کے علاوہ بھی مولا کا استعمال کیا جا سکتے جیسا ہم مولانا کہتے ہیں مولوی کہتے ہیں بلکہ ملنا کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اب تو یہ لفظ ہمارے ہاں ذرا یعنی مایوب سمجھے جانے لگے لیکن آج سے ایک صدی پہلے برے صغیر میں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں ان کے نام کے ساتھ ملنا کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے ملنا جیون ہے ملنا جامی ہے اور آپ کو معلوم ہے مولانا ابو القلام ازاد ہم کہتے ہیں مولانا مودودی ہم کہتے ہیں تو پہلے یعنی چند سال پہلے آپ سمجھ لیجئے کہ مولانا کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا تھا تو آج بھی استعمال ہوتا ہے تو اس لیے جو مولا لفظ ہے اس کے کئی معنی ہے اور یہ جگہ اور موقع کے حساب سے موقع محل کے مطابق پھر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو لہٰذا اس کا استعمال کوئی شرعا ممنون ممنون نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات میں سے ایک صفت ہے یہ تو لہٰذا ہم اس کو کسی بندے کے لیے مخلوق کے لیے استعمال نہیں کر سکتے تو ایسا نہیں ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے آپ کسی درود میں آپ دیکھ لیجئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناتہوا پر دیکھ لیجئے مولانا کے الفاظ آتے ہیں کہ ہمارے مولا تو یہاں پر مولا سے پھر مراد مالک سردار آقا تو یہ جگہ کے حساب یعنی موقع مالک کے حساب سے پھر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو لہٰذا جو خلاصہ ہے اس سوال کے جواب کا وہ یہ کہ مولا کا لفظ اللہ کے علاوہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور فکر میں حدیث میں قرآن میں اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے اور معنی اور جو اس کا مفہوم ہوگا وہ ہم دیکھ لیں گے کہ آیا کہ یہاں پر کس بات کا ذکر ہو رہا ہے اس حساب سے پھر اس کا ترجمہ کیا جائے گا اب اس کے بعد جو تیسرا سوال ہے وہ رکوع کی تیسری آیت میں کافروں کے دلوں میں شرک کی وجہ سے روب ڈالنے کا ذکر ہے کیا یہ شرک کا یہ نفسیاتی اثر یا خدای رلوحی اثر ہے یا اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں سب سے پہلے آیت کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ ہم ان قریب ان لوگوں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک چھرایا اور اس کی سند بھی ان کے پاس کوئی نہیں ہے کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ بہت ہی بری جگہ ہے ظالموں کی ظالموں کے لیے یہ بہت ہی بری جگہ ہے اب ایک بات تو یہ یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں بہت سی آدیث ہمیں ملتی ہیں اور یہ حدیث غالباً حضرت جعبر بن عبداللہ سے یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے پانچ چیزیں ادا کی ہیں اور یہ وہ ہیں جو پہلے انبیاء کو نہیں دی گئی اب پہلی چیز کیا ہے فرمایا کہ یعنی ایک ماہ کی مسافت پر میں ہوتا ہوں تو ایک ماہ کی جو مسافت ہے دور وہاں تک میرا روب ہوتا ہے دب دبا ہوتا ہے یہ آپ نے فرمایا ایک چیز یہ ہے دوسری فرمایا کہ تمام زمین اللہ تعالی نے اس کو مسجد بنا دیا میرے لئے یعنی امت کے لئے بھی اور پاکیزگی کا ذریعہ بنا دی گئی یہ زمین یعنی جہاں بھی ہو مسلمان مومن اب وہ وہاں پہ نماز ادا کر سکتا ہے اب ضروری نہیں ہے کہ وہ تلاش کرے جی مجھے کوئی مسجد ملے عبادتگاہ ملے تو وہاں پر میں جا کر نماز ادا کروں تو اس کی ضرورت نہیں ہے جہاں پر بھی نماز کا وقت ہوا جنگل میں ہے سڑک پر ہے کسی جگہ پر بھی ہے وہ نماز ادا کر لے اور مٹی پاک بھی ہے زمین یعنی اگر پانی میسر نہیں ہے تو زمین سے تیمم کیا جا سکتا ہے یہ دو باتیں ہوگی تیسری بات آپ نے فرمائے کہ مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا جو مجھ سے پہلے انبیاء تھے ان کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا اور چوتری بات فرمائے کہ مجھے شفاعت دی گئی قرآن پاک نے جیسے بیان کیا کہ ایسا یباسا کا رب کا مقام محمودہ ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا یعنی تعریف کے مقام پر تو یہاں پر مطلب بھی اس سے یہ لیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا درجہ اور مقام اور مرتبہ دیا اور پانچویں بات تمام انسانوں کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا یعنی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے کے جو انبیاء تھے وہ خاص قوم کے لیے خاص خطے کے لیے خاص وقت کے لیے وہ نبی بنا کر بھیجے گئے تو مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا یہ پانچ باتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حوالے سے بیان فرمائی ہیں اب اس میں پہلی بات وہی ہے جو روب کی بات ہے اب آپ خود اس بات کو دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں جو صورتحال تھی اس میں کافروں کو شکست دی غزوہ عہد میں شکست دی اور پھر کفار کو واپس آنے کی بھی جرت نہ ہوئی بعد میں وہ بے شک ایک دوسری کو ملامت کرتے رہے اور ایک دوسرے اپنے بارے میں یہ سوچتے رہے کہ بھئی ہم نے یہ کیا فیصلہ کیا ملامت کرتے رہے کہ بھئی ہم واپس جاتے حملہ کرتے لیکن انہیں جرت نہ ہوئی غزوہ احضاب میں صورتحال بھی ایسی تھی کہ رات و رات پھر وہ بھاگ گئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھویں سال حجرت کے اور کفار نے جب وعدہ خلافی کی تو دس ہزار صحابہ کے ساتھ پھر آپ نے ان پر چڑھائی کی اور پھر وہ آپ کا مقابلہ نہ کر سکے اور یہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت دیکھئے کہ شروع میں آپ بڑی قلیل تعداد میں تھے تھوڑے تھے اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھئے کہ وہ پورا قبیلہ تھا خاندان تھے بڑے لوگ اس میں شامل تھے ان کے پاس مال و مطا تھا بسائل تھے سب کچھ ان کے پاس تھا لیکن پھر بھی وہ بے بس اور مجبور ہو گئے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی روب کی جو علامات ہیں جو اللہ تعالی نے کہا کہ کہ روب ہم ان پر ڈال دیں گے تو یہ وہ روب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی اب اس کے بعد جو سوال نمبر چار ہے وہ بھی اسی آیت کے میں سلطان کا لفظ ہے سوال یہ ہے کہ رکوع کی تیسری آیت میں سلطان سے کیا مراد ہے اس کا نزول صرف نبی پر ہے یا غیر نبی پر بھی ہو سکتا ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ سلطان کا جو مطلب ہے مثال کے طور پر سورة الرحمان کو ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں آیت نمبر تینتیس ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے جن و انس کے گروہ اگر تم طاقت رکھتے ہو تو پھر آسمانوں اور زمین کے جو کنارے ہیں وہاں سے باہر نکل کر دکھاؤ کہ تم نہیں نکل سکتے مگر سلطان کے ساتھ یعنی اگر تمہارے پاس زور ہو طاقت ہو قوت ہو پھر تو تم نکل سکتے ہو لیکن یہاں پر لفظ کون سے استعمال ہوا یہاں پر سلطان کا لفظ استعمال ہوا ہے تو وہاں پر سلطان کا مطلب ہوگا زور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم دلیل کو سلطان کیوں کہتے ہیں دلیل کو ہم سلطان کیوں کہتے ہیں اس لیے دلیل کو سلطان کہتے ہیں کہ یہ دلوں پر غالب آ جاتے ہیں ڈومینیٹ کر جاتی ہے دلوں کو پکڑ لیتی ہے مسلط ہو جاتی ہے دلیل یعنی ایک شخص جو اقل سلیم رکھنے والا ہے اقل رکھنے والا ہے اگر اس کے سامنے کوئی آپ دلیل رکھیں گے تو واضح بات ہے وہ چپ ہو جائے گا اب اس کے بعد اس کے پاس بحث کرنے کا کوئی جواز نہیں رہتا کہ وہ اس پر بحث کرے جب اس کے سامنے دلیل آ گئی تو دلیل نے کیا کیا دلیل نے اس کو پکڑ لیا اس کے دل کو دلیل نے اس کو چپ کرا دیا دلیل اس پر غالب آ گئی دلیل اس پر حاوی ہو گئی تو اس لیے عربی زبان میں دلیل کو سلطان کہا جاتا ہے اور سلطان کا مطلب کیا ہے زور قوت طاقت یہ چیز دلیل کے اندر ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے سورة الرحمن میں جو سلطان فرمایا تو وہاں پر سلطان سے مراد ہے زور قوت طاقت اگر یہ ہو تو پھر تو نکل سکتا ہے لیکن اگر یہ نہیں ہے تو پھر کیسے تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل سکتے ہو اور آپ اندازہ کیجئے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے انسان کیسے نکل سکتا ہے ٹائم اینڈ سپیس میں انسان رہتا ہے اس سے باہر کہاں جائے گا انسان تو یہ قرآن پاک نے یہاں پر بیان کیا تو لہٰذا یہاں پر یہ جو سوال کیا گیا کہ بھئی اس کا نزول صرف نبی پر ہے یا غیر نبی پر بھی ہو سکتا ہے بات یہ ہے کہ یہاں پر کسی چیز کے نزول کی بات ہی نہیں کی جا رہی اللہ پاک یہ فرماتا ہے مالہ منزل بھی سلطانہ کہ کوئی اس کی سند نہیں اتاری کوئی دلیل نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے یہ جو شرک ہے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر ہم نے پڑا کہ اللہ نے فرما کہ توحید جو ہے وہ تو علم کے ساتھ ہے اور جو شرک ہے یہ بے علم ہے یعنی یہ جہالت پر مبنی ہے یہ گمان اور زن پر مبنی ہے سورة الانعام میں اس بات کو بیان کیا گیا تو لہٰذا یہاں پر جو سلطان سے مراد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ بھئی اللہ نے تو شرک پر تو کوئی دلیل نہیں اتاری ساری دلیلیں اور سارے دلائل جو اس کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں اور قرآن پاک میں موجود ہیں وہ تو ایک ہی خدا کی ذات پر ہیں اچھا یہاں پر یہ بات بھی میں واضح کرتا چلوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی جگہ پر بھی اپنے وجود کی بات نہیں کی اپنی شخصیت کی اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاں پر بھی بات کی ہے اللہ نے اپنی صفات کی اپنے اسما کے اٹریبیوٹس کی اللہ تعالی نے بات کی ہے قرآن پاک پڑھ کر دیکھ لیجئے یعنی اللہ تعالی کا یا اسلام کا یا مذہب کا یہ دعوی نہیں ہے کہ اللہ تعالی وجود رکھتا ہے اس کی شخصیت ہے وہ فلان جگہ پر موجود ہے مشخص ہے یہ اسلام کا مذہب کا یعنی حضرت آدم سے لے کر اب تک یہ دعوی نہیں ہے دعویٰ کیا ہے دعویٰ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو اس کی صفات سے پہچانو اس کے اسما سے پہچانو اسما الحسنہ سے پہچانو اس کائنات میں پھیلے ہوئے دلائل اور دلیلوں سے اور ثبوت سے اور صلت سے پہچانو یہ اس بات کی بات کی گئی یہاں پر اب آپ دیکھئے میری ذات ہے میں موجود ہوں میں بیٹھا ہوں میری شخصیت ہے آپ بیٹھے ہیں سن رہے ہیں آپ کی شخصیت ہے آپ کی ذات ہے یعنی آپ اگزسٹ کرتے ہیں اسی طرح کوئی چیز آپ کے سامنے وہ اگزسٹ کرتے ہیں وجود رکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے تو اس طرح کا دعویٰ نہیں کہیں پر کیا کہ میری ذات میری شخصیت یا مذہب نے یہ کہا کہ خدا کی ذات ہے وجود ہے شخصیت ہے بلکہ یہ کہا گیا کہ خدا تک اگر پہنچنا ہے تو اس کی صفات اور اس کے اسما کے ذریعے سے اس تک پہنچو اور اس کی معارفت تم حاصل کرو تو لہٰذا یہاں پر جو سلطان ہے یہ رقیقت شرک کا رد کیا جا رہا ہے کہ شرک جو ہے یہ بے دلیل ہے بغیر سلطان کے ہے اور اسی طرح آپ دیکھئے اللہ تعالی نے اس بات سے ہمیں منع کیا ہے کہ فرمایا اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے اب یہاں پر علم سے مراد کیا ہے یعنی دو یہاں پر معنی ہیں یعنی اگر اس کے بیک گراؤنڈ معاملات کے پیچھے پڑھنے سے روکا ہے جس کا انسان کو یقین اور علم نہیں ہوتا مثال کے طور پر خود ہی انسان دوسرے کے بارے میں کوئی بدگمانی کر لیتا ہے کوئی خیال پال لیتا ہے تو اللہ تعالی نے کہا کبھی جس کا علم نے اس کے پیچھے کیوں اہمی خامخواہ پڑھتے ہو اس بات کے پیچھے اور فرمایا یہ سماعت یہ وسارت یہ دل اس کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ تعالی تم سے پوچھے گا تم سے سوال کیا جائے گا اور اسی اتنے جہاں پر والدین کی خدمت کا ذکر ہوا وَإِن جَا حَدَا كَالِتُ شِرْكَ بِي مَعَلَيْسَلَكَ بِهِ عِلْم یہاں پر بھی یہ فرمایا کہ اگر تجھے مجبور کریں کہ اس کے ساتھ تم شریک کرو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے تو فَلَا تُتَيْهُمَا تو پھر والدین کے فرمابردار ہی نہیں کرنی اب شرک کرنا یعنی یہ بتا دیا کہ شرک پر کوئی دلیل نہیں کوئی علم نہیں کوئی یقین نہیں کوئی ثبوت نہیں کوئی سلطان نہیں کوئی دلیل نہیں تو اس بات کو بیان کر دیا تو لہٰذا یہاں پر سلطان سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی بات ایسی کوئی پیغمبر پر اتری ہے بات یہ کہ اس کائنات میں سارے سلطان اور دلائل اور ثبوت اس کائنات میں موجود ہیں اور پھر جو لوگ شرک کرنے والے ہیں ان کو یہ بتا دیا کہ تمہارے اس شرک پر کوئی بھی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس یہ صرف جہالت کی بات ہے جو تم کرتے ہو قرآن پاک اس حوالے سے بھرہ پڑا اور موجود ہے تو لہٰذا یہاں پر صرف یہ سمجھ لینا کہ نبی پر سلطان کی بات اللہ تعالی نے کی یہ درحقیقت انسان کے ذہن کو جنجوڑا ہے اللہ تعالی نے کہ ذرا تم اس بات پر غور کرو تم سمجھو دیکھو یہ کائنات ہے اللہ تعالی نے دین اور مذہب تمہارے پاس بھیجا ہے اور تمہاری عقل اس بات کو تسلیم کرتی اور مانتی ہے کہ اس کائنات کا نظام ایک ہستی ہے جو اس نظام کو چلانے والی ہے اس کے بعد جو سوال نمبر پانچ ہے وہ یہ کہ رکوب کی چوتھی آیت میں وعدے کا ذکر جو اللہ نے سچ کر دکھایا یہ کون سا وعدہ ہے کیا اس کا ذکر قرآن حکیم میں ہے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اِسْتَحُسُّونَهُمْ بِذْنِ کہ یقیناً تم سے اللہ نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا اِسْتَحُسُّونَهُمْ بِذْنِ جب تم انہیں اللہ کے حکم سے اس کی مرضی سے تم ان کو قتل کر رہے تھے حتی اذا فشلتم یہاں تک کہ پھر تم نے کمزوری دکھائی وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ اور پھر تم نے معاملے میں تم نے جگڑا کیا وَعْصَيْتُمْ مِنْبَعْدِ مَاْرَاكُمْ مَاْتُحِبُونَ اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد جو تمہیں دکھایا جسے تم پسند کرتے تھے یعنی فتح و کامیابی مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُنیا تم میں سے کچھ تھے جو دنیا کو پسند کرتے وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُنیا اور تم میں سے بعد جو آخرت کو پسند کرتے تھے سُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے تمہیں پسپا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے تمہارے آزمائش لے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کیا وَاللَّهُ زُفَضْلِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اور اللہ سبحانہ وتعالی فضل والا ہے مومنین پر اب یہاں پر جو وعدے کی بات کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا وہ وعدہ کیا تھا وہ ایمان والوں سے فتح و نصرت کا وعدہ تھا اب اسی سورت کی آیت نبر 124 ابھی ہم ایک دو درس پہلے ان آیات کو پڑھ کر آئیں اِسْتَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ یاد کر اس وقت کو کہ جب آپ مومنین سے کہہ رہے تھے کیا اللہ تعالیٰ نہیں تمہیں کافی کہ وہ تمہاری مدد کرے کس سے بِسَلَاسَتِ آلَافِ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ کے ساعتین ہزار فرشتے نازل کیے جائیں بَلَا اِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَاتُوكُم مِّنْ فَوْرِهِمْ حَاظَا يُمْدِدْكُم رَبُّكُم بِخَمْسَتِ آلَافِ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ہاں اگر تم صبر کرو تقوی اختیار کرو اور وہ تمہارے پاس آئیں پورے جوش کے ساتھ تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا بِخَمْسَتِ آلَافِ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ پانچ ہزار فرشتوں سے نشان لگے ہوئے یعنی جو حلا کر دینے والے لڑ جانے والے پانچ ہزار فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جب وہ تم پر جنون کے ساتھ جوش کے ساتھ تم پر حملہ آور ہوں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری مدد کرے گا پانچ ہزار کے ساتھ اب یہ آیت نمبر ایک سو چوبیس اور ایک سو پچیس ہے یہ در حقیقت اس وعدے کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی نے اشارہ کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا اب اس کے بعد جو سوال نمبر چھے ہے وہ یہ ہے کہ آیت ایک سو باون میں کس غزوہ کا ذکر ہے اس میں فشل تم کے کیا معنی یہ کون تھے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے تم نے حکم میں اختلاف کیا اور نافرمانے کی اس کے بعد بھی آیت میں کچھ وضاحت طلب اور وضاحت طلب امور ہیں آیت کا پورا پس منظر کیا ہے سب سے پہلے تو یہ دیکھ رہی ہے جو فشل تم کا لفظ ہے فشل تم یہ جو فشل عربی زبان میں اس کا مطلب اگر ہم جدید عربی میں دیکھیں تو فشل افیل انتخاب کہتے ہیں الیکشن ہار جانا تو فشل یعنی ناکام ہونا نامراد ہونا کم ہمت ہونا ڈھیلے پڑ جانا کمزوری دکھانا یہ کہا گیا یہاں پر اب یہ تیر انداز جو صحابہ تھے یہ بات میں پہلے کئی دفعہ ذکر کر چکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عہد میں ایک گھاٹی پر مسلمانوں کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ یہاں پر آپ نے کھڑے رہنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا آپ نے فرمایا تھا کہ تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی اگر تم دیکھو ہم ان پر غالب ہیں تب بھی جگہ نہیں چھوڑنی اگر تم دیکھو وہ ہم پر غالب ہیں تب بھی جگہ نہیں چھوڑنی یہ بخاری میں ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے وہاں پر ڈیوٹی لگائے اب ایسا ہوا کہ صحابہ نے دیکھا تو اس کے بعد کہ جب کائے پلٹ گئی کہ لگا کہ مسلمان جیت رہے ہیں تو اس وقت مسلمانوں نے یعنی اختلاف ہی آپس میں ہوا کہ رسول اللہ نے اس مقصد کے لیے فرمایا تھا وہ مقصد تو پورا ہو گیا ہمیں اب ہم جنگ جیت گئے تو لہذا ہم نیچے اتر جاتے ہیں مال غنیمت جمع کرتے ہیں بعد نے کہا کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا دونوں صورتوں میں یعنی صحابہ میں اس پر اختلاف ہوا تو ایک جو جماعت تھی وہ نیچے اتر گئی ایک جماعت وہاں پر کھڑی رہی اور پھر جو جماعت وہاں پر کھڑی رہی حضرت خالق بن ولید نے پھر پیچھے سے عملہ کیا وہ جو وہاں پر کھڑی ہوئی جماعت تھی وہ پھر اس کو برداشت نہ کر سکے کئی صحابہ وہاں پر شہید ہوئے ستر مسلمانوں کی شہادت ہوئی یہ آیت رقیقت اس کے متعلق ہے اور اب آپ یہ دیکھئے تو فرمایا کہ اللہ نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا جب تم ان سے لڑ رہے تھے اللہ کے حکم کے ساتھ ان کو قتل کر رہے تھے تحسو کا اصل جو مطلب ہے وہ کاٹنا ہوتا ہے یعنی اب آپ دیکھ لیجئے جنگ کی شدت کے مسلمان کس طرح ان کو قتل کر رہے تھے حتی اذا فشلتم یہاں تک کہ تم نے پھر کیا کی فشلتم کمزوری دکھائی پھر حکم کے معاملے میں تم جھگڑا کرنے لگے یعنی اختلاف کرنے لگے جیسے میں نے بیان کیا کہ بعد سہابہ نے کہا کہ نیچے اتر جاتے ہیں بعد نے کہا نہیں رسول اللہ نے فرمایا یہاں پر ہم نے کھڑے ہی رہنا ہے اور پھر اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ تمہیں اللہ نے دکھایا جسے تم پسند کرتے تھے وہ کیا دکھایا وہ پسند کرتے تھے وہ فتح کامیابی تھی آخر پھر مسلمانوں کو کامیابی ہوگی بعد تم میں سے ایسے تھے جو دنیا چاہتے ہیں یعنی دنیا چاہنے سے مراد مال غنیمت ہے اور بعد ایسے تھے جو آخرت چاہتے تھے یعنی آخرت چاہنے والے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو انہوں نے مانا وہ کھڑے رہے وہاں پر سم صرفکم عنہم لیابتلیکم اور پھر تمہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ تمہیں ان سے پھر پسپاہ اللہ نے کیا اور لیابتلیکم تا کہ وہ تمہیں آزمائے اب یہ جو آزمائش ہے یہ الفاظ خود اس بات کی نشان دہی کرتے ہیں کہ آزمائش سے مراد کیا ہے مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی تربیت ہو اب یہ آغاز ہے اسلام کا غزوہ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی غزوہ اہد میں ستر مسلمان شہید ہوئے کافروں کا بڑا نقصان ہوا مسلمانوں نے بڑی مشکل سے اس فتح کو سنبھالا اور حاصل کیا جو صورت حال تھی صورت آل عبران کے اس مقام پر بڑی تفصیل کے ساتھ آگے تک ہم پڑھیں گے اس کو بیان کیا گیا ہے تو مقصود کیا ہے ایک ٹریننگ ہوتی ہے پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا وہ جو اقبال نے کہا نا کہ پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ تو در حقیقت یہ بھی ایک تربیت کا حصہ ہوتے کہ کبھی انسان نیچے ہوتا ہے کبھی اوپر ہوتا ہے تو یہ سمجھا دیا گیا کہ جب تم اللہ اور اس کے رسول کی فرمبرداری کروگے اور حکمت عملی سے چلوگے سمجھداری سے چلوگے تو پھر تمہیں کامیابی اور کامرانی تمہیں عطا ہوگی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروگے تو پھر تمہیں شکست سے دوچار ہونا پڑے گا اب آپ دیکھئے یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا جو لغزی شوئی کتائی ہوئی اللہ نے معاف کر دیا یہ رسول اللہ کی زندگی میں صحابہ کو یہ بات فرمائی جا رہی ہے واللہ ذو فضلن علی المؤمنین اور اللہ تعالیٰ فضل والا ہے مؤمنین پر اب اس کے بعد سوال نمبر ساتھ ہے رمایہ کہ اسی آیت میں ہے اس نے تمہارا رخ پھیر دیا تاکہ ازمائش میں ڈالے یہ ازمائش کیا تھی اب یہ رخ پھیر دی یہ ترجمہ مختلف کیا جاتا ہے صرف کا مطلب رخ پھیرنا بھی ہوتا ہے اور اس کا مطلب پسپا کر دینا بھی ہوتا ہے ہٹا دینا بھی ہوتا ہے مختلف اس کے معنی ہے تو بہرحال یہاں پر ابھی میں نے اس بات کی وضاحت کر دی گویا کہ سوال نمبر سات کی بھی میں نے وضاحت کر دی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ جو فرمایا پسپا کیا تمہیں ان سے یا یہ فرمایا اللہ تعالی نے کہ تمہیں ہٹا دیا اللہ تعالی نے کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے تمہیں امتحان میں ڈالے تمہاری آزمائش کرے یعنی جب ہم ابتلاہ کی بات کرتے تو ابتلاہ کیوں ہوتا ہے نیک لوگوں کی زندگی میں یا صحابہ کے لیے جو ابتلاہ آیا ابتلاہ آئی اور جو مصیبت آئی یا آزمائش آئی تو وہ اس کا مقصد یہی ہے تاکہ کندن بن جائے یعنی کندن بن جاتا ہے یہ آگ میں ڈالا جاتا ہے تو یہی درحقیقت صحابہ کے ساتھ معاملہ تھا تاکہ ان کا ایمان پختہ ہو اور ان کی کارکردگی اچھی سے اچھی ہوتی چلی جائے اور یہ ایمان میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت میں یہ پختہ تر ہوتے چلے جائیں یہ اصل مقصد تھا جیسے یہاں پر اللہ نے بیان کیا دیکھیں ایک نافرمانی ہوتی ہے یا معاصیت آپ کہہ لیجئے کہ جو اللہ کے بندے کی ہوتی ہے ایک نافرمانی وہ ہوتی ہے کہ جو اللہ کا بندہ جو اس کی بندگی سے باہر نکل چکا یعنی جو کافر ہے جو منافق ہے جو مشڑک ہے جو زد ڈٹا ہوا ہے اس بات پر کہ اس نے اللہ کی اطاعت نہیں کرنی حق بات کو قبول نہیں کرنا اب یہ دو قسم کے لوگ ہیں نافرمانی اس کی بھی ہے اور کبھی نافرمانی اس بندے سے بھی ہو جاتی ہے لیکن جو اللہ کا اپنا بندہ ہوتا ہے کہ جو ذرا بھی غلطی خطا ہوتی ہے نافرمانی ہوتی ہے تو اللہ کے پاس آتا ہے معافی مانگتا ہے اللہ سے رجوع کرتا ہے تعلق اپنا قائم کر لیتا ہے تو اس کا معاملہ بلکل اس شخص سے بڑا مختلف ہوتا ہے تو ہمیں اس بات پر بھی نظر رکھنی چاہیے ایک ہوتا ہے گناہ ایک جرم ہوتا ہے ایک ہوتا ہے خطا تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے جس طرح ہم نے صورت العذاب کا اختتام کیا تھا تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا کہ منافقین منافقات مشرقین مشرقات ان کو اللہ تعالی عذاب دے گا یہ عذاب دیتا ہے اور جب ایمان والوں کی بات ہوئی مومنین اور مومنات کی تو اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ تعالی ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے یعنی اس سے یہ بات سمجھاتی ہے کہ غلطی تو مومنین سے بھی ہوتی ہے اللہ کے نیک بندوں سے بھی ہوتی ہے لیکن معاملہ کیا ہوتا ہے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ان کا ارادہ ان کی نیت نہیں ہوتی اس معاملے میں کہ وہ ارادے اور نیت اور جان بوجھ کر یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ کی نا فرمانی اور ہم نے کرنی نحوذ باللہ من ظالک تو ایسی نیت نہیں ہوتی فیصلوں میں غلطی ہو جاتی ہے اور انسان کوئی معاملہ نیک نیتی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے اس میں کوئی خطا واقع ہو جاتی ہے تو ان باتوں کا احتمال ایک انسان کی زندگی میں ہوتا ہے اور مومنین اور مومنات کی زندگی میں اس کا احتمال رہتا ہے تو یہ اس بات کا ذکر یہاں پر کر دیا گیا اللہ نے یہ فرما دیا کہ اللہ تعالی نے پھر تمہیں معاف کر دیا تو یہاں پر جو آزمائش کا ذکر ہے یہ درحقیقت صحابہ ہی کی آزمائش کا اور انہی کی ابتلا کا اور انہی کو پرکھنے کا اور انہی کے امتحان کا یہاں پر ذکر ہے اب اس کے بعد جو سوال نمبر آٹھ ہے یہ آیت نمبر 153 کے حوالے سے کہ 150 میں حزن سے کیا مراد ہے اس میں کہا گیا ہے کہ تمہیں غم کے بعد غم دیا تاکہ تم حزن نہ کرو غم پر غم ملے یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی غم زدہ نہ ہو ایک بات تو یہ یاد رکھئے کہ یہاں پر جو غم پر غم ہے یہ اس سے مراد ہے کہ جیسے مایوسی اور دل شکستگی ہوتی ہے یعنی اس سے یہ مراد ہے اب ہم سب سے پہلے ترجمہ پڑھتے ہیں پھر بات واضح ہو جائے گی فرمایے سنمہ انزلہ علیکم من بعد الغمی آمنتن نعاسا کہ پھر اللہ تعالی نے تم پر غم کے بعد آمنتن نعاس کو نازل کیا یعنی جو اونگ ہے اس کو اللہ تعالی نے تم پر نازل کیا غم کے بعد اور یہ یعنی آمن کیا نازل کیا یعنی اس آمن سے مراد اونگ ہے اور اسی طرح غزوِ بدر میں جب ہم دیکھتے ہیں سورتالانفال کو آپ دیکھئے اس میں اللہ پاک نے اسی بات کو بیان کیا ہے ایک تو اللہ پاک نے پانی کو نازل کر دیا دوسرا مسلمانوں کو اونگ آگئی اونگ ایسے ہی ہے مختصر وقت کے لیے انسان آرام کر لیتا ہے ریلیکس ہو جاتا ہے اور کچھ دیر کے لیے ریلیکس ہونا مثلاً کرسی پر بیٹھے بیٹھے آپ لیٹ گئے کرسی پر بیٹھے بیٹھے آپ نے آنکھیں بند کر لی تو اس سے آپ اتنے فریش ہو جاتے کہ آنے والے کئی گھنٹوں کے لیے آپ تیار ہو جاتے ہیں تو وہاں پر سورتالانفال میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بات کو بیان کیا اور یہاں پر بھی غزوِ اہد کے حوالے سے بھی بیان کیا کہ تم پر اللہ تعالی نے غم کے بعد کیا نازل کیا اونگ کو نازل کیا یعنی امن کے بطور اونگ کو اتارا یکشا تائفہ تم منہم اور ایک تائفہ کو تم میں سے اس نے ڈھاپ لیا یہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے ایسے تلواریں گرتی تھی یعنی اس طرح ہمیں اونگ آ رہی تھی نید آ رہی تھی یہ ہماری حالت تھی وَطَائِفَةٌ قَدْ أَحْمَتْهُمْ أَنفُسُمْ اور ایک گروہ کو اپنی جانوں کی فکر پڑی تھی یعنی ان کی نظر میں صرف اپنی جان ہی کی اہمیت تھی یَذُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ زَنَّلْ جَاهِلِيَا اللہ کے بارے میں وہ جاہلانہ بدگمانی کرتے تھے یَقُولُونَ حَلَّنَا مِنِ الْعَمْرِيَمْنِ شَائِ کہتے تھے کہ ہمارا بھی کچھ اختیار ہے کیا ہمارے لیے بھی کوئی اختیار ہے کچھ اختیار یہ ترجمہ اس کا بنتا ہے یہ عبداللہ ابن عبائی اور یہ لوگ تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مشورہ دیا کہ مدینہ میں رہ کر آپ لڑیئے مدینہ سے باہر نہ جائیے تو اب جب ان کے مشورہ نہیں مانا گیا بات نہیں مانن گی تو پھر ان کے کہنے کا یہ انداز تھا کہ جی کوئی آخر ہماری بھی چلنی چاہیے ہماری تو کوئی سنتا بھی نہیں کوئی مانتا بھی نہیں ہماری بات کو تو فرمایا قُلْ اِنَّ الْعَمْرَ قُلَّهُ لِلَّهُ کہ سب کا سب جو معاملہ ہے وہ اللہ کے سکرد ہے يَقْفُوْنَ فِي أَنفُسِي مَا لَا يُبْدُوْنَ لَقْ وہ چھپاتے ہیں اپنے دلوں میں جو وہ ظاہر نہیں کرتے تم پر يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنِ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَوْنَا اور کہتے ہیں کہ اگر ہمارا بھی کچھ اختیار کچھ ہوتا تو ہمیں قتل نہ کیا جاتا یعنی یہاں پر ہمیں سے مراد یہ ہے کہ جو ان کے رشتدار دوست آباب تھے یعنی ان کو پھر یہاں پر قتل نہ کیا جاتا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُجُوتِكُمْ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو لَبَارَزَ الَّذِينَا قُتِبَ عَلِهُمُ الْقَتْلُ الْا مَضَاجِعِهِمْ تو وہ لوگ نکل آتے کہ جن پر قتل لازم ہو چکا تھا کہاں پہ الْا مَضَاجِعِهِمْ اپنے قتل گاؤں کی طرف یعنی فرمایا کہ بھئی تم تم موت کے در سے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے اگر تمہاری موت میدان میں لکھی ہوتی تو تم وہاں سے اپنے گھروں سے نکل کر تم میدانوں میں آتے اور اسی طرح صورت النساء میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا کہ بھئی وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجِمْ مُشَيَّدَا کہ اگرچہ تم ایک مضبوط کلوں میں بھی بیٹھ جاؤنا بند ہو کر جو موت کا وقت ہے موت اپنے وقت پر تمہیں وہاں پر بھی آئے گی وَلْ يَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ اور تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے جو تمہارے دلوں میں وَلْ يُمَحِسَفْ مَا فِي قُلُوبِهِمْ اور تاکہ خالص کر دے جو تمہارے دلوں میں وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُدُورِ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جاننے والا ہے کہ جو سینوں میں چھپا ہوا ہے اب یہاں پر جو سوال ہے غم سے مراد در حقیقت یہاں پر جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ فرماتا ہے کہ مایوسی پر مایوسی دل شکستگی پر شکستگی پھر اس کے بعد کیا ہوا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے بعد پھر غم تم سے اٹھ گیا ختم ہو گیا تاکہ پھر تم لکی لا تحزنو تاکہ تم غمگین نہ ہو یعنی اس مایوسی اور دل شکستگی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی جب دن روشن ہو گیا جب تمہیں فتح مل گئی اور جب تم نے یہ زخم اٹھا لیا اور جب تم نے دیکھ لیا کہ اگر ہم نافرمانی کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اپنی منمانی کریں گے تو پھر ہمیں دکھ پہ دکھ ملیں گے غم پہ غم ملیں گے تو یہ سب کچھ جب تم نے دیکھ لیا تجربہ کر لیا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا اب اس کے بعد کیا ہوگا لیکن اللہ تعزنو تا کہ تم غمگین نہ ہو پھر تمہارے لیے غم اور تمہارے لیے حزن نہیں ہوگا تو یہاں پر در حقیقت اس سے یہ مراد ہے اب اس کے بعد سوال نمبر نو ایک سو چون آیت میں اللہ کے بارے میں جاہلیت کا گمان کرنے لگے اس سے کیا مراد ہے جیسے میں نے ترجمے بھی اس بات کو بیان کر دیا کہ اس سے مراد جاہلانہ گمان ہے قرآن پاک نے بیان کہا جو خلاف حق ہے جاہلانہ گمان یعنی جو منافقین تھے اور جو عبداللہ ابن عبائی اور اس کے ساتھ جو اس کے ٹیم تھی جو واپس مڑ کر مدینہ چلے گئے اور انہوں نے جو یہ باتیں کہیں کہ بھئی یہ مسلمان اگر یہ ہمارے رشتہ دار یہ دوست یا حباب اگر نہ جاتے تو ان کی جانیں محفوظ ہو جاتیں یہ قتل نہ ہوتے اور ہمارے معاملے کو مان لیا جائے کہ بھئی مدینہ میں رہ کر جنگ کرتے ہماری کوئی بات سننے والا نہیں ہے یا مدینہ سے باہر نکل کر ان لوگوں نے ہماری مرضی کے خلاف جنگ کی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ یہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کر کے درقیقت جاہلانہ گمان ہے ان کا جو حق کے خلاف ہے اصل بات کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ان کے ساتھ مل کر ان کو لڑنا چاہیے اگر یہ ایمان والے ہیں یہ مسلمان ہیں اور پھر یہ ہے کہ موت کا جو ہے وہ وقت مقرر ہے اب انسان وہ جیسے کسی کے یہ الفاظ ہیں چے گویرہ کے غالباً یہ الفاظ ہیں وہ کہتا ہے کہ میں نے قبرستان میں ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے ان کی قبروں کو کہ جو زندگی کی محبت میں اور موت کے در سے انقلاب کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلے گھر سے باہر نہیں نکلے لیکن ان کی قبریں آج وہاں پر موجود ہیں مر وہ بھی گئے ہیں اور جو انقلاب میں تھے جو جنگ میں تھے جو حق بات کے لیے لڑنے والے تھے موت ان کو بھی آئی ہے لیکن موت موت میں فرق ہے تو یہ وہ بات ہے جو قرآن پاک یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ بھئی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ بھئی ہمارے دوست ہمارے رشتہ دار میدان عہد میں شہید کر دیئے گئے اگر وہ ہماری بات کو مانتے یا گھروں میں بیٹھے رہتے تو وہ کبھی بھی شہید نہ ہوتے قتل نہ ہوتے تو اللہ پاک نے کہا کہ بھئی موت تو تمہیں بھی آنی ہے تمہیں بے شک گھر میں آئے یا جو تمہارا مقام اور جگہ لکھی ہوگی وہاں پر تمہیں موت لے کر جائے گی علام داجعیم یعنی قتل گاہوں کی طرف تمہیں موت لے کر جائے گی اب اس کے بعد جو آیت نمبر دس ہے اصل میں اس آیت سے ہی متعلق یہ سارے سوالات ہیں اور سوال یہ کہ اس آیت میں کہ اگر ہم اختیار رکھتے تو یہاں نہ مارے جاتے یہ کن کا کول تھا تو واضح بات ہے کہ یہ کول منافقین کا تھا اور دوسرا کہا کہ ان کو کہہ دیجئے کہ اگر تم گھروں میں ہوتے جن کا قتل ہونا مقدر تھا وہ اپنی قتل گاہوں تک پہنچ کر رہتے یہاں مقدر سے کیا مراد ہے کہ انسان اپنے آمال کے اختیار نہیں رکھتا اچھا یہاں بات اگر سمجھنی ہے تو پھر سورة لقمان کی جو آخری آیت ہے اس کا مطالعہ کر لیجئے کیا فرمایا وہاں پر فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ کہ بے شک اللہ کے پاس علم ہے قیامت کا وَيُنَزِّلُ الْغَيْسَا اور وہ نازل کرتا ہے بارش کو وَيَعْلُمَا فِي الْعَرْحَام اور وہ جانتا ہے جو رحموں میں اچھا اب ان دو چیزوں کے بارے میں یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ کوئی نہیں بارش کر سکتا یا رحموں میں کیا ہے کوئی نہیں جان سکتا یہ اللہ نے نہیں کہا بس یہ کہا ہے کہ بارش نازل کرتا ہے اور جانتا ہے جو رحموں میں یعنی اس میں یہ گنجائش نکلتی کہ بارش کوئی اور بھی کر سکتا ہے برسا سکتا ہے یعنی اسے اب سائنسی طریقے سے مصنوعی بادل لائے جاتے ہیں پھر بارش کی جاتی ہیں اور ارحام میں کیا ہے اللہ تعالیٰ تو اپنے علم سے جانتا ہے نا انسان لیکن انسان سورس کے ذریعے سے جان لیتا ہے کہ ماں کے رحم میں کیا ہے بیٹا ہے یا بیٹی ہے اب اس کے بعد فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسُمْ مَازَا تَقْسِبُ وَغَدَا کوئی نہیں جانتا کوئی نفس بھی کہ کل وہ کیا کرے گا کل وہ کیا کمائے گا وَمَا تَدْرِي نَفْسُمْ بِا یَرْدٍ تَمُوت اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کس جگہ پر مرے گا یہ وہ بات ہے جسے یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان کر دی کہ کچھ معاملات ایسے جو انسان کے علم کے دائرے سے باہر ہیں اور انسان کے علم کے دائرے سے باہر ہے کہ کل وہ کیا کرے گا مجھے نہیں پتا کہ میں نے کیا کرنا بے شک میں بڑی پلینک بنا کر رکھتا ہوں ٹائم ٹیبل رکھتا ہوں اور پھر اسی وقت ہی پروگرام پوسٹ پون ہو جاتا ہے اور میرے جانے کا نکلنے کا آنے کا جانے کا پروگرام ملتبی ہو جاتا ہے مجھے ہی پتا کل میں نے کیا کرنا ہے یا کیا کمانا ہے اگر کمانے کے معنی ملیں کہ بھئی میں نے کیا کمانا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کس جگہ پر مرنا ہے اب آپ دیکھ لیجئے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ہمارے میرے بچوں کی ایک ٹیچر تھی خاتون وہ آئے سے کچھ چار پانچ سال پہلے وہ سویڈن گئی اور ان کو وہاں پر دو چار سال کے بعد ان کو کینسر ہو گیا وہ ابھی کچھ ہفتہ پہلے پانچ دن پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی اور انہوں نے پہلے یعنی بیگم کے ساتھ ان کا رابطہ رہتا تھا تو انہوں نے انفارم کر دیا کہ بھی مجھے ڈاکٹروں نے یہاں پر کہا ہے کہ بھی چھے ماہ بس تمہاری زندگی ہے تو وہ بچاری کوئی دو چار دن پہلے پانچ دن پہلے ان کی وفات ہوئی تو آپ اندازہ کیجئے کہ پانچ سال سات سال پہلے وہ خاتون یہاں پر اکرستان میں تھی لاہور میں تھی اور ایک سکول کے ہیڈ تھی وہ اور اچانک ایسے گزرتے ہوئے کسی جگہ سے انہوں نے کہا چلو مزاگ مزاگ میں ویزا اپلائی کر لیتے ہیں ڈاکومنٹس جمع کروا دیتے ہیں تو وہاں گئی وہاں پر اپنے ٹریول ایجنٹ جیسے کمپنی ہوتی ہے وہاں پر جا کر اپنے کاغذات جمع کروا دیئے بلکل ییسے جیسے غیر سنجیدہ طریقے سے بندہ گئے چلو یار دیکھ لیتے ہیں چیک کر لیتے ہیں اور خدا کا کرنا ہوا کہ کاغذات منظور ہو گئے اور پوری کی پوری فیملی تین بچے خامند اور بیگم پانچ افراد یہاں سے لاہور سے سویڈن چلے گئے اور وہاں گئے دو چار سال گزرے اس کے بعد اس خاتون کو کینسر ہو گیا اب اس کا اس کی یعنی اس کی تدفین وہی پر سویڈن میں ہوئی ساری زندگی اس نے پاکستان میں گزاری صرف پانچ سال کے لیے وہاں گئی چھ سال اور وہاں پر ڈیتھ ہوئی وہیں پر مدفون ہو گئے کیا اس نے سوچا تھا کہ اس طرح میرے ساتھ معاملہ ہوگا میں اس طرح باہر مرک جاؤں گی اور پھر جا کر پھر وہاں پر موت بھی مجھے وہی پر آئے گی وہی پر میری تدفین ہو گی کتنے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ پیدا کسی جگہ پر ہوتے ہیں اور ان کی تدفین کسی اور جگہ پر ہو رہی ہوتی ہے موت کسی اور جگہ پر واقع ہو رہی ہوتی تو یہ وہ اللہ کا علم ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات سے ہی خبردار کیا ہے منافقین کو اور انہیں کہا اے کبھی موت یہ خدا کے ہاتھ میں تمہیں جو زندگی ملی ہے تمہارے خوش نصیبی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معیت اور رفاقت تمہیں عطا ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دن اور رات گزارنا تمہیں نصیب ہوئے تو اب تو یہ چاہیے کہ حق کیلئے تم سب کچھ اپنا قربان کر دو لیکن تمہاری حالت یہ ہے کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے اگر موت کے در سے تم بیٹھے ہوئے تو یہ یاد رکھ لو کہ موت تو گھر بیٹھے بھی آ سکتی ہے گھر سے باہر نکلو گے جیسے صورت النساء میں بیان ہے کہ بند کلوں میں مضبوط کلوں میں بھی بیٹھے رہو گے تو وہاں پر بھی اگر تمہارا وقت موت آ گیا تو وہاں پر بھی تمہیں موت آ جائے گی تو اس بات کو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان کیا ہے اور اس کے بعد جو ایک آیت ہے اس کی بھی تلاوت کر لیتے ہیں پس بے شک وہ لوگ تم میں سے کہ جنہوں نے پیچ پھیر دی یوم التقل جماعان یعنی جس دن دو گروہ ملے تھے اِنَّمَسْتَزَلَّهُمُ الشَّيطَانُ بِبَعْدِ مَا قَسَبُو تو انہیں شیطان نے فسلا دیا فسلا دیا ان کو اور ان کی کسی کمائی کی وجہ سے بِبَعْدِ مَا قَسَبُو اب یہاں پر دیکھیں کہ فسلا دیا یا فسلا دے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر صحابہ کی بات کی ہے تو شیطان کی بات یہاں پر کی ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حویٰ کو جس طرح شیطان نے بہلا دیا تھا یا بھٹکا دیا تھا تو یہاں پر یہ وہی اسلوب اختیار کیا گیا ہے یعنی اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے اگر کوئی خطا ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وقتی طور پر جو ایک جذبات اور ایک کیفیت کی حالت میں ہوتے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ شیطان نے ان کو اس سے بہکا دیا یعنی ان سے یہ خطا شیطان نے کروا لی وَلَقَدْ اَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اب دیکھیں یہاں پر بھی یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ بے شکل اللہ تعالیٰ غفور اور حلیم ہے یہاں پہ رکو نمبر سولہ کا اختتام ہوتا ہے اس کے بعد انشاء اللہ تعالیٰ اس میں بھی غزبِ عہود ہی کا ذکر ہوتا ہے اور مزید منافقین کا جو رویہ ہے اور موت کے حوالے سے جو ان کی سوچ تھی اس کو قرآن پاک نے پھر آگے رکو نمبر سترہ میں بھی بیان کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم و نفعنا و یاکم بالنائیات و ذکر الحقیب صدق اللہ العظیم